کہ بندے نے میری گاڑی کی تصویریں لیے کس حکم نامے کے تحت انہوں نے میرے سناختی کارڈ کی تصویریں لیے کس حکم کے تحت انہوں نے میرے گنمنوں کے کارڈوں کی تصویریں لیے وہ پولیس والے ہیں آپ کے بیلٹ والے ہیں کس حکم کے تحت انہوں نے میرے بھائی کو گاڑی سے اتار کے اس کی تلاش کیلئے کس حکم کے تحت مجھے وہ حکم نامہ دکھائیں دی جی رینجرز کا ہے مجھے دکھائیں میں جانوں ڈی جی رینجر صاحب جانے میں ابھی روڈ خالی کرتا ہوں اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا ہے مجھے دے دیں میں جانوں ڈی جی آئی ایس آئی جانے میں روڈ خالی کرتا ہوں اگر وہ حکم نامہ چیفہ فارمی سٹاف کا ہے مجھے دیں میں جانوں چیفہ فارمی سٹاف جانے میں روڈ خالی کرتا ہوں اگر اس نے اپنی کیپیلٹی پر یہ میری بیعزتی کی ہے تو میں غیرت مند پاکستانی ہوں بے غیرت نہیں ہوں میں بے غیرت نہیں ہوں میں بکاؤ نہیں ہوں آپ مجھے بے عزت کریں گے وردی میں اور میں بے عزت ہوں گا نہیں جتنے ملک کے مالک آپ ہیں اتنا میں ہوں جتنے ملک کے والی آپ ہیں اتنا میں ہوں جتنے اس ملک کے محافظ آپ ہیں اتنا میں ہوں آپ اور مجھ میں ملک میں چوکی داری میں کوئی ہاں آپ تنخہ دار ملازم ہیں میں بغیر تنخہ کے پاکستان کا ملازم ہوں آپ تنخہ دار ملک کے محافظ ہیں میں بغیر تنخواہ کے پاکستان کا محافظ ہوں فرق یہ ہے کہ آپ میری ٹیکس پر ملک کی تنخواہ داری کرتے ہیں میری ٹیکس پر آپ ملک کو چلاتے ہیں میں بغیر ٹیکس کے اپنا خون اپنے باپ کا جنازہ اٹھا کر میں نے اس ملک کی آبیاری کیے اپنا جنازہ اٹھا کر بھی اس ملک کی آبیاری کروں گا لیکن آپ کی بردی کے ہاتھ وہ بیعزت نہیں ہوں گا میں اب آپ فرمائیں آپ نے کیا ہے میری ماں کے سامنے مجھے بیعزت میری بیٹی کے سامنے آپ کے بندے نے بہت ہم کیا نہیں ہے روکن کی میں بھائی ہندوستان سے نہیں آیا ہاں روز گھومتا ہوں ہائی جان میں روز گھومتا ہوں چلو میں آج ایک چیلنج کرتا ہوں آج یہاں یہ پوری بھائی جان میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے ساتھ تو آپ تصویریں بنایے آپ کی روٹیں میں شامیر ہیں آپ ایڈمیٹ کر دیں نہیں گاری کیلئی ہے کیوں نہیں ہے جب تحاریف ہو گیا ہر ایک چیز ہو گئے یہ آپ تو بھی آئے ہونا میں آپ ایک مہینہ پہلے کی آپ کو ساری کاروائی در دکھاتا ہوں تو خواتین دکھا دیں اگر آپ نے کیا ہے پھر بھی غلط کیا ہے اگر خواتین گاڑی میں ہیں نہیں اگر خواتین گاڑی میں ہیں اور پھر یہ پر آسس کرتے تو غلط کرتے میں اس لیے تو بیٹے ہیں کہ نہ کریں صرف ہم اپنے لیے نہیں اس قوم کے لیے بیٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بیٹے ہوئے ہیں اگر آپ اپنی تصویروں کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کر رہی ہے تو غلط ہے یہ بھی آپ نے غلط کیا ہے کیوں لیے یہ تصویر میں آپ سے حکم نامہ پوچھنا ہوں حکم نامہ بتائیں کس حکم نامے کے تصویر ہوئے ہیں کس حکم نامہ پوچھنے کے لیے بیٹے ہوئے ہیں یہ کار دکھایا ہے یہ ایکس پیریڈیٹ لگی ہوئی ہے تو اس کے بعد تصویر لینے کے کیا جواز بن کرتے ہیں یہ کس کی کیوں تصویر لینے پولیس والوں کے کار دے ہیں تو تصویر لینے سے کنسرم ہو گیا کہ یہ اکے ہے پھر تو آپ روکے رکھ رہے ہیں یہ اوکے کرنے والی حکم نامہ پوچھنے کیا سوال کرنے ہو یونس بھائی یہ نائس ہی دکھایا اچھی تصویر کیوں لیای آپ کی دی اے سارا درانہ نے اب ہمارے نائسی کی تصویریں کیوں لیں گے کیوں ہم ہندوستانی ہیں اس لیے آپ ہماریtalkی صلی لیں گے ہم چور ہیں ہم داکو ہیں ہم آگو کے والی ہیں پھر آپ کے مجرم ہم نائسی نہ دکھاتے آپ کے مجرم ہم نہ رکھتے آپ کے مجرم ہم کلایشن کا لائیتظر لایتظر لاکھا ہم آپ کے مجرم ہم نے سب کچھ دکھایا اور اس کے باوجود تصویریں لیے اگر ایک آپ کی لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک سب کی لیتے ہیں تو سب کے طرح خلط کیا سب کے ساتھ خلط کیا اچھا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یونس بائی آپ کو چیلنج کرتا ہوں یونس بائی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں دو نمبر آپ اپنی گاڑیوں میں لے کر گھومتے ہیں میری زبان مت کھلواؤ میری زبان مت کھلواؤ ان کو شنٹرہ خود دیکھیں مجھ سے پوچھو میرا موہ کھل گیا نا بہت کچھ کھل جائے گا اور آپ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر خود چلاتے ہیں ان کو میرا موہ نہ کھل گا ہے سوری کرتے ہیں اگر تیری گاڑی کو روک لیا چیک کر لیا آپ مہربانی کریں اس کو کہیں آپ کیوں سوری کریں اس کو کہیں وہ آ کے سوری کریں جس نے گاڑی روکیے وہ خود آئے آپ میرے بھائی ہیں آپ کے لیے ازتر کہیں آپ کو تو میں گلے لگاؤں گا آپ سے میرا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کیوں سوری کریں آپ ہمارے بھائی ہیں اس نے کیے وہ آ کے سوری یہ تو ایک رکا ہوا ہے اب یہ گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کیا کیا رکتا ہے آپ سوری نہ کہیں نہیں نہیں میں پاکستانی نہیں ہوں آپ پاکستانی ہیں یہ ملک آپ کا ہے ہم غلام ہیں آپ کے آپ کا ہے ہم غلام ہیں آپ کے بھائی ہم غلام آپ نے یہ تصبر دیا ہے کہ ملک کے مالک آپ ہیں ہم آپ کے لوکر ہیں ہم آپ کے غلام ہیں آپ ملک کے مالک ہیں آپ میرے بھائی ہیں آپ کے لیے عزت ہے آپ کیوں سوری کریں آپ کیوں سوری کریں نہیں نہیں آپ میرے بھائی ہیں آپ کے لیے عزت ہے یہ آپ پانی پیئیں آپ میرے بھائی ہیں آپ کے لیے یہ پانی لیں آپ کے لیے عزت ہے آپ پانی پنینا آپ کے لیے عزت ہے باقی سوری وہ کرے جس نے غلطی کیا آپ کیوں سوری کریں جس نے غلطی نہیں وہ غلطی آپ نے تھوڑی کیا جس نے کیا سوری بھی وہ کرے گا ایسا تھوڑی باقی جس نے غلطی کیا یہ میرے بھائی ہیں اس کے لیے میرے حصہ ہے میرا اقرام میں میں ان کے لیے کس کے گھر جا کر لیں اگر نہیں کی ہے اگر نہیں کی ہے میں کوئی پاگل نہیں ہوں میں کوئی چھریہ نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کیے یا نہیں کیے میں سوری کر رہا ہوں کسی کو نعرے لگانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو نعرے لگانے کی اجازت نہیں ہے نعرے کوئی نعرے کوئی نعرے نعرے خاموش بھی ہو مرنو مرنو جا نعریے جا ڈیو بیرچ مرنو سوال اکسانہ سوال اکسانہ تبیہ موسیقا 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 بروک ہے بسم اللہ جنہوں آدھر آئے کھلیو پیاسی میڈیا سما فلحال نہ تو گناہ مہربانی فلحال ماہ نہ تو گناہ مہربانی فلحال بمنٹ موسیقی 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 بھائی رو دوستو بھائی رو دوستو گھر میں لگی بھائی موسیقی 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 مجھے گھر چاہتے ہیں جو جدر کھنا ہے وہ ادھر کھنا ہو جائے آپ کا ملے سرویس کارٹ چیک کی ہے آپ کے سرویس کارٹ کی تصویر نگالی ہے میں پورے بیان ریکارڈ ہو رہے سرویس کارٹ کی پکٹر نہیں میں نے گاڑی رکی ہے گاڑی رکی ہے میں سر کے پاس گئے ہوں میں نے سر سے پوچھا ہے سر آپ کا کیا تعرف ہے میں نے موازید شخصیت دیکھ کے سر سے یہ پوچھا ہے سر آپ کا کیا تعرف ہے انہوں نے اپنا نام بتایا ہے Herrn Rajid Sombro میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا کہ Рアräge Sombro صاحب کون ہے اس کے بعد میں نے کہا سر آپ اپنی ایڈنٹیٹی شو کروا دیں میں نے کہا سر آپ اپنی ایڈنٹیٹی شو کروا دیں کارٹ دکھا دیں میں نے تھوڑا سا مسکرائی ہوں میں نے کہا سر ویپن آپ کے پاس رکھا ہوئے اپنے انہوں نے کہا جی میرا میں نے آپ لوگوں سے پوچھا ہے آپ کے سرکاری سے پُکھے آپ کو جو میں سرکاری ہوں میں نے کہا پرناؤ نواز خیل کا چارہوں اور ویپن لیاو آپ شنافتی گاڑ لے کر آئے ہو لائسنس لائے ہو میں نے اپنی ڈیپارٹمنٹل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کی ہے اس کے بعد میں نے ویپن مانگوایا ہے ویپن مانگوا کے میں نے اس کا نمبر چیک کی ہے لائسنس پہ نمبر چیک کی ہے اس کے بعد میں ویپن کی پکچر لے رہا تھا اتنی دیر میں یہ ناصر صاحب کچھلی گاڑی سے خود اتر کر رہے ہیں یہ بات دوائیں میں نے ان کو نہیں اتر رہا ہے ناصر صاحب آپ بتائیں میں نے آپ کو ہوتا رہا ہے میں نے آپ کو کوئی اپنی سوال پوچھ لے گا آپ سوال پوچھ چکے ہیں میں نے نہیں اتر رہا میں نے ان سے گزارش کیا کہ سر میں آپ کی سیٹ پہ ویپن رہت کے تصویر منالوں جنہوں نے نے اگر بھیydہ میں نے اس کی ویپن کی پچھر لی ہے اس کے بعد میں نے ویریفیکشن کرنے کے بعد آپ کو سوال دیا ملکا اور آپ کی گاڑی کی پیچھے سے پکچھر گیئے میں نے فرنٹ سے پکچھر نہیں لی میں نے جو بیان دیے میں نے حلفن بیان دیئے اگر میں نے اس میں خدا نہ خواستہ کوئی چھوڑ بولے کچھ بھی بولے اس پہ اللہ کی طرف سے میرے پکڑ آئی یہ دنیا ہے اچھا اب بات پوری ہو گئی اور میں نے اپنا بیان دے دی ہے باقی 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 میری کمانڈ کی طرف سے آگر ملے میرے رویے سے میری چیکنگ سے میرے سین آئی سی کی آپ کے سین آئی سی پکچر لینے سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی جانے ان جانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے میں آپ سے معذرت میں آپ سے معذرت کرتا ہوں میں آپ سے سوری کرتا ہوں میں نے جو اور کچھ کیا ہے ہم نے آپ نے کب کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ تو ہم بولتے ہیں نہیں صرف جھوٹ میں نے آپ کے بات کے درمیان میں بات نہیں کیا آپ میری بات ہے مجھے مجھے ملے ہیں اب آپ بول چکے ہم نے بات نہیں اگر وہ چکا کے کے سوری مانگتا ہے یہ تو بیس بھی بیس بیس بھی سوٹا ہے یوں چھوٹا ہے مجھے سب خمس ہے اب آپ سنیں گے اب آپ سنیں گے مجھے آپ مجھے سنیں اب آپ بول چکے آپ سنیں اب مجھے سنیں ایک اڑا میں چپ کہہ ہو چپ کہہ ہو جائکہ بیانا چپ کرے بھی میں نے کب کہا کہ بھائی آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ سچ بولتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں آپ مری بات سنیں اب اب آپ مجھے سنیں آپ سچ بولتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں آپ ملک وفادار ہیں ہم ملک غددار ہیں آپ ملک محافظ ہیں ہم ملک غددار ہیں ٹھیک ہے یہ تو طے ہے کہ آپ ہمارے مانک ہیں ہم آپ کے غلام ہیں یہ تو طے ہے اب آتے ہیں آپ کی آج کی بات پر آج کی بات پر آپ مجھے جھوٹا قرار دینے کے بعد مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں میری بات سنیں مجھے پوری بات سنیں گے آپ بات پوری کرنے دیں درمیان میں نہ بولیں یہی تو آپ کوئے کہ آپ سنتے نہیں ہے کسی کو یہی تو آپ کا مسئلہ بات یہ ہے میرا موقف تو آپ نے سنے ہی نہیں آپ نے اپنی آکے موقف میڈیا کو سنا دیا میرا موقف کیا ہے میرا موقف یہ ہے آپ نے مجھے روکا میں روکا آپ نے مجھ سے تعارف پوچھا میں نے تعارف کروایا میں نے اپنا عہدہ بھی بتایا پھر میرے پولیس والے آئے انہوں نے اپنا تعارف کر آیا انہوں نے اپنے کارڈ چیک کروائے اس کے بعد آپ نے مجھ سے شناتی کارڈ مانا مانگا میں نے شناتی کارڈ دیا آپ نے میرے کلاشن کا لائسنس مانگا میں نے وہ لائسنس دیا اس کے بعد آپ نے کلاشن مانگی میں نے کلاشن دی اس کے بعد آپ نے میرے شناختی کارٹ کی تصویریں لیے پھر آپ نے میرے لائسنس کی تصویریں لیے پھر آپ نے میری گاڑی کی تصویریں لیے پھر آپ نے میری گاڑی کی تصویریں لیے پھر آپ نے میری گاڑی کی تصویریں لیے جہاں کی بھی لیے اب میں آپ سے صرف اتنی سے درخواست کر دوں کہ آپ نے میرے شناختی کارٹ کی تصویر میرے لائسن کی تصویر میری گاڑی کی تصویر جس گاڑی میں میری ماں میرے ساتھ ہے میری بیٹی میرے ساتھ ہے کون سے آرڈر کے تحت نکالیے وہ آرڈر دکھائیں میں اسی روڈ پر سب کے سامنے آپ سے معافی وانگوں گا اب ایک مند میری بات پوری کرنے دیں بات پوری کرنے دیں آپ درمیان میں نہ بولیں اب 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 میں آپ کو ایک تنخواست کروں بھائی یونس بھائی یونس بھائی اب ایک مند میری بات سنے ایک مند میری بات سنے اب آپ نے معذرت کی ہے میں آپ کی معذرت کو قبول کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں اپنی ڈپارٹمنٹ کو پیغام دے دو کہ راشد محمود سمرو جمعیت علماء اسلام صبح سن کے سکری جنرل نے پیغام دیا ہے پوری فوج کے لیے کہ روڈ پر ہمیں بے عزت کرنا بند کرو گولی مار دو ہم گولی کھائیں گے بے عزتی برداشت نہیں کریں گے اسلام موسیقی 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 اللہ شکریہ اللہ شکریہ